اسلام علیکم میں ہوں مسیس عثمان امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ کی حفظ و ایمان میں رہیں الحمدللہ ہم بھی سب بلکل خیریہ سے ہیں اور آج ہم مزددار سے مٹر اور چکن کا سالن بنانے لگی ہوں میں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مزددار سے باتیں ہوں گی اور آپ بلکل جی مزددار میاں بیوی کی باتیں بھی کریں گے اور بچوں کی جو ہے فرمایتی کہ چکن والی کوئی بھی سبزی بنا کے کھلا دیں تو میں نے کہا جی بھائی سبزی مٹر بہترین ہے سب کو پسند ہے اور موسم کے مٹر جو ہے وہ کھانے کا مزہ آتا ہے تو چکن کے اندر مٹر بنے ہو تو بہت ہی مزددار لگتا ہے تو یہاں پہ فائنلی چور پہ جو چیزیں ہیں وہ آ چکی ہیں تو بلکل جی یہاں پہ پوری مٹر بنا رہے ہیں پوری فیملی جو ہے نا وہ مل جل کے اس رسپی کو تیار کرے گی اور آپ کے ساتھ شیئر کرے گی تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں جی لوگوں نے چینل کو سکرائب نہیں نہ کیا سکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں آپ کی سپورٹ کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی گیا تو فائنلی جو یہ کچھ ہرے پیاز ہے دو وہ کٹیں گے تو ساتھ کوئی اچھی چیزی بات بھی شیئر کریں گے فیملی کی کہ فیملی کی اندر اگر جوائن فیملی ہے اس کی اندر بڑے اچھے طریقے سے آپ کیسے رہ سکتے ہیں ہم کیسے رہتے رہے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو یہاں پہ جو رسپی کی تیاری ہے بتائیں جی دو عدد ہے جی پیاز پیاز دو عدد تھے تین ٹوماتر تھے ہمارے پاس اور دردرک لسن ہم نے لیا اسے ہم سب مثالوں کو دھولیں گے ٹوماتر جو نا مٹر ہم نے ایک کلو لی ہیں اور وہ نکال لی ہیں مٹر ایک کلو ہے آدم کلو چھکن ہے ایک جوہاں پورا گھٹری پوری تھومکی ہے اور دو چمچ کیا ہے اب اس کی ایسے آپ ناپ لینا کہ یہ تین کھانے والے چمچ ہوں گے دردرک لسن کا پیسٹ جو پیسٹ ہے وہ تین کھانے والے چمچ ہونے چاہیے بلکو چھکن کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے ہاں جی اچھے سے دھولیں نا تاکہ اس میں سے جو ہے نا خون وغیرہ صاف ہو جائے اور صاف کر لیا ہم نے اب ہم آتے ہیں اسے پکانے کی جانب تو ٹوماتر ہم کاٹ کے رکھ لیں گے بلکو جی ٹوماتر یہاں پہ کاٹے جا رہے ہیں فیملی کے اندر جو رہنا ہے نا وہ بڑا جوائن فیملی کے اندر بڑا کام ہوتا ہے اس کے اندر سب کا خیار رکھنا بڑا ضروری ہے تو بلکو جی ہم بھی جوائن فیملی میں رہتے تھے ابھی ماشاءاللہ سے اپنا گھار لائدہ ہوا ہے لائدہ سے بنایا ہے تو بڑا تحمل مداجی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور مل جھول کے رہنا پڑتا ہے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے جوائن فیملی کے جوئرہ چلتی ہیں تو یہاں پہ ادگر اصن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے ہاں جی اور یہ ایک پیالی اوئل شامل کیا ہے اس میں ہم نے پیاز فرائی کرنے کے لئے ڈال دی ہے ایک پیالی اوئل شامل کرنے کے بعد جیسی اوئل گرم وقت اس کے اندر پیاز کو ہلکہ پرون کریں گے ہاں جی چلو جی ادھر کلسٹ پیسری میری بیٹی اور بلکو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیسی جوائن فیملی ہوتی ہے بلکو کہ ہر بندہ کاغھر کے کام کرتا ہے ہر بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا اور یہاں پہ جب ہمارا پیاز فرائی ہوا نا ساتھ ہم نے چکن بھی فرائی کرنا ہے اسی میں ڈال کے تھا کہ چکن کے اندر جو سمیل سی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی فرائی کرنے سے بلکو جی سمیل جو ہے نا اس کی ختم کا نہیں ہے وہ چکن ٹوٹے کا بھی نہیں اور اپنے چکن ڈالنے کے بعد ادگر اصن کا پیش بھی ڈال کر اور انہیں اچھے سے فرائی کرنا پانچ سے چھے منٹ لگتے تھے تین سے چار منٹ میں ہو جائے گا بلکو بلکو ہو جائے گا تین سے چار منٹ میں ہو جائے گا تو ہم بات کر رہے تھے فیملی جوائنڈ فیملی کے اندر تو ہم جب جوائنڈ فیملی رہتے تھے تو بڑی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا لیکن جیسے جیسے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر وہ اولاد تھوڑے سازگار ہوتے جائیں تو جب حلاب تھوڑے سے سازگار ہوتے جائے تو مل جل کے ہی اس کا کوئی اچھا سا سلوشن نکالنا چلائی ہے بغیر لڑائی جھگڑے کے بغیر تو بالکل ہم نے بھی ایسا ہی نکالنا ہے تو الحمدللہ جو کہ ابھی بڑی خوش ہے ہماری فیملی تو ہمارے رشتہ داری بڑے خوش ہے تو یہاں پہ فائنلی طور پہ ٹوماتر اور حریمچی ڈال دی ہے ہاں جی وہ ڈال دی ہے اور ہم اسے پکائیں گے کتنے دیر یہاں پہ اس کو ابھی اور بھوننا ہے ساتھ ابھی اس سے پانچے منٹ تک ہم نے بھوننا مسالے ڈال کے ساتھ مسالے ڈال کے بھوننا ہے اب اسے مسالے ڈالیں گے ہم پاورڈر مسالے جسے ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو ٹی سپون جو ہے نا سرخ مرچ شامل کر دی ہے ٹھیک ہے دو دو ادھا چمچ چھوٹے چمچ ٹی سپون کہتے ہیں نا اسے تو وہ مرچ کے شامل کر دی ہے ساتھ میں ہم نے اس میں ادھا ٹی سپون جو ہے نا وہ ہلدی شامل کر دی نہیں ہے اور دو ٹی سپون ہے نمک شامل کر دینا ہے ہاں نمک دو ٹی سپون شامل کریں گے آہ جی بالکل تو آگے اب بڑھتے ہیں اپنی بات کی طرف تو بات میں نا یہ ہوتا کیا ہے کہ جوائن فیان نہیں جب بچے بڑے ہو جاتی ہیں نا تو بڑا مسئلہ بانتا ہے ہاں جی محبت سے اتفاق سے محبت سے اتفاق سے محبت کی رضا مندی سے الادہ ہونا یہ نہیں کہ آپ لڑائی جگڑا کر کے الادہ ہو جائے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں یہ بلکل نہیں اچھا لگتا سلوشن نکلتا ہے اگر کوشش کرنے والا آدمی ہونا تو وہ سلوشن نکال لیتا ہے بلکل تو اسی طریقے سے پیار و محبت کے ساتھ بھی آپ الادہ ہو سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے نا مسالہ ساڑا ہے نا ابھی اس میں مطر بھی ڈال کے ہم بھونیں گے ہاں اس میں مطر بھی ڈال کر بھونیں گے اسی مسالے میں جو چکن مسالہ تیار ہو چکا ہے پیار کر لسل کا ہاں جی تو اس کے اندر جو ہے نا ہم نے اب مطر ڈال کے بھونے ابھی پھر اور بھونیں گے اس کو ہاں جی اسے ہم پانچ چھ منٹوٹ تک بھونیں گے تو یہ پانی ساری ختم ہو جائے گا ہاں جی یہ تھوڑا سا پانی لگا کے اسے دم دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا مطر اور چکن گل جائے چکن گل جائے یہاں پہ جو ہے نا ابھی اس کو چھوڑ دیا یہ میں پاس تھوڑے سے چاول پڑے تھے دل کر رہا تھا ساتھ چاول کھانے کا بوائل چاول بنا لیں ہاں جی تو میں نے کہا چلو اپنے لئے چاول بنا لوں گی آدھا کلوں کے قریب ہے چاول تو پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھا ہے اس کے سالن کے ساتھ چاول بڑے مزے بہت مزے کے لگتے ہیں انتہائی مزہ آتا ہے مڈر اور چکن کا سالن بنا اور ساتھ بھی چاول بڑا رائی سو بڑا ہی مزہ آتا ہے چاول تو ویسے بھی سب کی جہان ہے سب کی جہان ہوتی ہیں جہاں جوائن فیملی کے اندر ہے اس وقت بھی چاول بہت زیادہ کھایا جاتے تھے اب بھی برید زیادہ کھایا جاتے ہیں میرے بچے کہتے ہیں ہمیں ٹین ٹائم چاول ملنے چاہیے آنکھیں جو ہے نا وہ بدل دیتے ہیں ہمیں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یار وہ بھی جو جب فیملیز بن جاتی ہے تو اس کو بڑے اچھا طریقہ سے لے کر جانا ہے والدہ جو ہوتے نا جب تو ان کی الاد کواری ہوتی ہے تو ان کی گلتی معاف کر دیتی ہے جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بھی باتیں پکڑ لیتی ہیں یہ بڑی بماری ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے ماں باپ کے لئے یہ پیغام ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں جیسے کوارے پن میں سوچتے ہیں بہتری شادی کے بعد بھی سوچا کریں اور خیال کیا کریں کہ اس کا معاملہ اس کا گھر کا معاملہ کیسا ہے فائنلی طور پر یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جب شادی ہوتی ہے تو ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہیں بچے ہو جاتے ہیں گھر پر معاملات اور جاتے ہیں بندے کی انکم رسورس میں اس طرح کی خوشحالی نہیں رہتی ذمہ داری پڑھ جاتے ہیں گھرچے پڑھ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے سب چیزوں کا خیار رکھنا ضروری ہے تو یہاں پہ فائنلی ہم نے ڈھکن اتار لیا ہاں اب ما شاء اللہ سے ہم اسے بھونیں گے اور یہ بھونائی کریں گے اس کی تانگے اس میں سے جو پانی ہے وہ خوشکوجر اور اس کا جو اوئل ہے نا وہ الگ سیپرٹ نظر آئی ابھی اس کا اوئل الگ آنا چاہیے ہاں جی کپڑے دھوئے تھے کچھ خوشکو بھی اتارے اور پھر دوبارہ ڈال دیں تو یہ ما شاء اللہ سے جو ہے نا اوئل سیپرٹ ہو گیا نظر آ رہے ہیں اوئل سیپرٹ ہو گیا بڑی ما شاء اللہ بڑی اچھی ہے اب ہم نے اس میں حسبی ضرورت پانی شامل کرتے ہیں اب نہ بھی شامل کر سکیں لیکن ہم نے تھوڑا سا کچھ تھوڑا شوربہ کرنا رسلہ سا کرنا ہے زیادہ نہیں ابھی اس کے اوپے پانی بلکل ماں باپ کو ہی بڑا ضروری ہے اور جو اولاد ہوتی نا وہ بھی بعض دور پر نا اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے سسرال کے کہنے پر ماں باپ کے خط اچھا سلوک نہیں کرتا اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ اس نے سلوک کرے یہی بیتنی فیملی کے یہی فیملی کے قانون ہونے چاہیے ہیں سمجھنا چاہیے ہیں اولاد بھی ایسا کرتی ہے کہ جب شادی نہیں ہوتی پہلے اپنے والدین کو جلدی سے منا لیتی ہے تو جب شادی ہو جاتی ہے ایسے ہوں بنا کے بیٹھ جاتی ہے ایسے بھی رشتہ ہی نہیں رہا ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل پیار ماں باپ کا تو ہر معاملے پر خیار رکھنا چاہیے فائنلی طور پر یہ جی گرم سالہ ہے گرم سالہ آگیا ہے گرم سالہ اور ہرہ دھنیا ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے کارٹ کے رکھا ہے تو پائنلی یہ ہمارا سالن بلکل تیار ہے سالن بلکل تیار ہے ویواز اور بڑا ہی مزیدار قسم کا لگ رہا سالن ہے ہاں ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار سالن ہے ہاں تو ہمارے ماں باپ کو ہماری اولاد کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیار رکھیں اور اس بماری کو ختم کیا جائے جو کہ یہ لڑائی جھگڑے والی بماری جوائنڈ فیملی کے اندر ہوگی ہے نا ہاں جی اس کو ختم ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں تاکہ ہم باتوں کے اندر اس کھانے پکانے کے جو مزہ اس طرح سے آتا ہے کہ گھر کے اندر سکون ہو محبت ہو پیار ہو پھر ہی مزہ آتا ہے تو چاہولانو آپ نے پھر دمبے دی دمبے دے دی ہے اور ساتھ میں روٹیوں اتار لیں گے بڑی زبدس قسم کی اور بچے نے ٹی بچے پل اپنا سجا لیا بڑا بمبو قسم کا اور یہ کھانے لگے تو موسم بدل رہا ہے تو چھت پہ یہ جو ہوتا ہے نا شام کا ٹائم تو کھانا کھانے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے مزہ مزہ فائنی جو ہے نا ڈش آٹ ڈش آٹ ڈش آٹ ہونے کے لیے بچوں کو میں کھانا ڈال کے دینے لگی تو ماشاءاللہ سے سارے بچے میرے ماشاءاللہ الحمدللہ جکرن کے بہت شوقین ہیں گوشت کے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہر بچے ہر گھر کے بچے ہی 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 ہاں جی شوقین ہیں بلکل الحمدللہ تو ہمارا یہ اس پیغام کو یاد رکھیے گا اپنے بچوں کو ابھی سے تربیت شروع کر دیں کہ جوائنڈ فیملی کے اندر بیٹا ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے وہ سمجھانا شروع کر دیں کہ وہ اس کی پریوری اسی طریقے سے ہو جوائنڈ فیملی جب اس کے پڑے اور آپ کا بھی خیار رکھے اور اپنی بیوی بچوں کا بھی خیار رکھے تو یہاں پہ پیاری سی بات کے ساتھ بڑھتی ہیں ویڈیو کے انڈ ڈالے پوشن کے طرف تو یہاں پہ فائنلی میرے پاس نوالا آ چکا ہے جو کہ بڑا ہی دبدہ سے اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرح سے بنا ہے تو یہ فائنلی بہت ہی مجھدار بنا ہے وہ بچوں کو بھی بڑا پسان دے روٹے کے ساتھ بھی اور چاولوں کے ساتھ بھی تو جن لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اچھی سی باتیں لے کر فیملی کی باتیں لے کر آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ